بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ یاسین کا عمل ہے بہت ہی کرنٹیڈ عمل ہے دونوں ہی بہت ہی محبوب سور پہ ہے سورہ یاسین قرآن پاس کا دل اور سورہ مضمل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی محبوب سور ہے ان دونوں کو جب ملا کے ان کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ حاصل ہونے اور یہ ہر مقصد کے لئے ہے کوئی بھی مقصد ہے آپ کا زندگی کا جو بھی آپ اس سے اللہ تعالی سے مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں کسی بھی ایک مقصد کے لئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے سورہ یاسین اور سورہ مضمل کا عمل انشاءاللہ تعالی اس عمل کو جیسے جیسے آپ کرنا شروع کریں گے آپ کو خود اس کی برکتیں بھی نظر آئے گی اس کو کرنے سے آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہونے والا ہے تو یہ آج کا جو وظیفہ ہے اب اس کو نوٹ کر لیں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے مقصد آپ اپنا کوئی بھی اپنے رب کے سامنے رکھ سکتے ہیں ٹائم اس کا جو ہے وہ ہوئے جس ٹائم پر نفل نماز جو ہے ادا کی جا سکتی ہے فجر کے فورم باری عمل نہیں ہوگا اور اثر کے بعد اس عمل کو آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو باقی آپ جس ٹائم کرنا چاہیں مگر ٹائم ایسا ہو جب آپ خموشی سے اس عمل کی طرف پوری توجہ کر کے پھر کریں صدقہ خیرات کریں استخفار کی قصد کریں اور پھر وظیفہ کریں سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے وضو کرنے کے بعد دو رکعت نفل نماز جو ہے وہ ادا کر لینا ہے اب یہاں پر آپ کو میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ اگر تو پہلے آپ نے دو رکعت نفل نماز ادا کر لینا ہے سورہ فاتحہ پڑھ لی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں جو ان سی سورہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں ٹھیک ہے نفل نماز جو ہے صلات الحجات کی نیت سے پڑھے جائیں گے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنے آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے جو بھی سورہ آپ کو پڑھنے ہے پڑھ سکتے ہیں جب نفل ادا ہوگے نفل ادا کرنے کے بعد پھر سلام پیرنے کے بعد آپ نے دروشی پڑھنا ہے دروشی گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے مقصد کی نیت کر لیں اپنے مقصد کی دعا کر لیں ٹھیک ہے دعا جو ہے نیت جو ہے وہ نفل پڑھنے سے پہلے ہی کر لیں اس کے بعد پھر تین مرتبہ آپ نے یا گیارہ مرتبہ آپ نے دروشی پڑھ لینا ہے دروشی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پہلے سورہ یاسین پڑھنی ہے سورہ یاسین آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ بھی آپ تین بار بھی پڑھیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ یاسین آپ نے شروع کر لی تین بار جب آپ کی سورہ یاسین کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے اسی طرح سے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے اس طرح بسم اللہ کی تدار چھ بار ہو جائے گی اور دونوں صورتوں کو تین تین دفعہ کمپلیٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ اگر شروع میں دروشی پڑھا ہے تو گیارہ مرتبہ ہی اینٹ پہ پڑھ کے اور اپنے مقصد کی دعا کریں اور جو بھی مقصد آپ اپنے رب کے سامنے رکھنا چاہے آپ اس کو رکھ سکتے اور اس عمل کو رزا نہ کریں تو آپ کو بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوگی بہت زیادہ رحمتیں نازل ہوگی اور اگر آپ کا رزق جو ہے اس میں برکت نہیں ہے تو اس میں برکت بھی ہو جائے گی اور اگر تنگی ہے تو رزقی تنگی بھی دور ہو جائے گی اس عمل سے یہ بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تو کوئی حافظ ہے یا حافظہ ہے اور سورہ یاسین اور سورہ مزمل اگر تو پاڑ سکتے ہیں تو اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو اس کی جو مظیفے کی جو برکت ہے جو اس کا فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا کہ اگر آپ اسے نفل نماز جو آپ نے شروع میں ادا کی ہے اس میں آپ پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں سورہ مزمل پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد بہت لمبا ہو جائے گا لیکن جو حافظ ہے ان کے لئے ایزی ہے کیونکہ ان کو زبانی یاد ہوتا ہے وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں بھی آپ کی اپنی مرضی ہے اچوائی صاحب کی اپنی ہے جو انسی بھی سورہ پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے آتی ہے کیونکہ نفل نماز ہے تو نفل نماز میں اس طرح سے آپ نے شروع میں لازمی ادا کر لینے اور اگر آپ کو آتی ہے سورہ یاسین اور سورہ مزمل زبانی تو پھر آپ پہلی رکعہ میں سورہ یاسین پڑھیں اور دوسری رکعہ میں آپ کو مزمل پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا وظیفہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تو تب تب کے لئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں فیمان اللہ موسیقی